پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو اس وائنڈنگ کے بارے میں ہے یہ سٹیٹر ہے ایک فین کا اے سی موٹر کا اور یہ اس کے کنیکشنز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں کچھ پرابلم ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کس طریقے سے اس کی وائنڈنگ ہوتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے معذرت لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کے لئے امید ہے کہ یہ ایک اچھی ویڈیو ساویت ہوگی ان کے نالج میں اضافہ ہوگا تو کچھ لوگ اس کو بانکیاں مارنا بھی کہتے ہیں کہ اے دردرکی بانکیاں مارنا تو یہ بانکیاں مارنا نہیں ہے ٹیکنیکل بات ہو تو اسے انسان کو سمجھ آتی ہے ٹیکنیکل لوگ ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور بانکیاں ضرور وہ بات ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور بندہ ویسی لگا رہے تو امید ہے کہ آپ دوست اس چیز کو سمجھتے ہوں گے تو بہرحال جو بھی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ سٹیٹر ہے اس میں دو وائنڈنگز ہوتی ہیں سنگل فیس ہے ٹھیک ہے جی دو وائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک کہلاتی ہے مین وائنڈنگ اور دوسری جو ہے وہ یا رنڈنگ وائنڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ کہ بیسٹر وائنڈنگ سپلٹ وائنڈنگ یا سٹارٹنگ وائنڈنگ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بارل جو بھی ہے تو آپ مین رنڈنگ وائنڈنگ سمجھ لیں اور سٹارٹنگ وائنڈنگ سمجھ لیں جو کہ عام اسطلاح ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے گو کے لیکن بارل ہم یہی استعمال کرتے ہیں تو ایک وائنڈنگ اچھا اس کے بعد اس میں پولز ہوتے ہیں ہر مشین کے اندر پول ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں جفت کی تعداد میں ہوتے ہیں ایون نمبر ہوتا ہے جیسے کہ دو چار اس طرح سے ہوتے ہیں دو چار آٹ اس مشین کے پولز ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے ہیں تو کوئی بھی وائنڈنگ یا ایک اندر کی وائنڈنگ ہے ایک باہر کی وائنڈنگ ہے میں نے آپ کو بتایا دو وائنڈنگز ہوتی ہیں ایک اندر ہے ایک باہر ہے ٹھیک ہے جی باہر والی کے لے رہے ہیں تو یہ باہر کی وینڈنگ یہ باہر کی وینڈنگ یہ باہر کی اور یہ باہر کی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے یہ چار وینڈنگ ہو گئی ایک دو تین اور چار تو یہ مشین چار پول ہو گئی اندر کی اگر پکڑیں تو وہ بھی اسی طرح سے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ پول کو آپ سمجھ گیا ہوں گے یہ ہو گئے چار پول چار پول مشین ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ سٹارٹنگ وائنڈنگ اور رنننگ وائنڈنگ وہ میں نے آپ کو بتا دیں اب اس کے کونیکشنز کے بارے میں آتے ہیں تو کونیکشنز کیا ہوتا ہے کونیکشنز اس میں کبھی کبھی تین تارے نکلتی ہیں ایک کامن کر دی جاتی ہے دو وائنڈنگز کی اور دو وائنڈنگز کی سیرے نکلتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا سپیڈ کنٹرول کا عمل دخل ہے تو اس لیے اس میں سے پانچ تارے نکل رہی ہیں یہ پانچ تارے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ تارے یہ ہیں دو ریڈ ہیں اور ایک وائٹ ہے اور دو بلیک ہیں تو دو بلیک جو ہیں وہ آپس میں کونیکشن بنانے چاہیے اور یہ تین جو کلر وائرس ہیں جیسے کہ وائٹ ریڈ ریڈ ان کے آپس میں کونیکشن ہونے چاہیے ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوگا میں آپ کو میٹر پر تھوڑا سا دکھاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ میں اس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھئے میٹر کو میں اہوم رینج پر سیٹ کرتا ہوں اس کیلئے سیریس لیمپ پہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہرحال ابھی ہم اہوم میٹر پہ ہی اس کو سیکھ رہے ہیں اچھا وہ بھی اسی طرح ہی ہے اچھا اب یہ کلر والی وائٹ راق وائرس کو میں پکڑ گیا اس کی رزسٹنس آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں کسی ایک وائر پہ لگائیے میٹر کی ایک پراب جو لیک ہے نا اس کو کسی ایک وائر پہ لگائیں کچھ ریزسٹنس یہ شو کرے گا 48 49 اوم تقریبا سمجھو کہ شو کر رہا ہے اچھا اگلی ریڈ پہ لگائیے 20 اوم ٹھیک ہے جی اچھا آپس میں ان دونوں کی بھی لائز میں اسی بات ہے کنٹنیوٹی ہوگی کیونکہ یہ ایک کے ساتھ جب دے رہا ہے تو ان کی بھی آپس میں کنٹنیوٹی ہوگی یہ ہے 39 اوم ٹھیک ہے جی یہ اس کی ریزسٹنس ہوگی ایک کوئل ہوگی صحیح اچھا اگلی کوئل ہے بلیک والی اس کو چیک کرتے ہیں بلیک میں بھی ایک ریزسٹنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی جو کہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں آٹ اوف لیمٹس شو کر رہا ہے تو یہ ریزسٹنس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بریک ہے یہ جو ورننگ ہے ہماری وہ بریک ہے جو کہ رننگ کی ہے یا کہ بیسٹر ورننگ سٹارٹنگ کی ہے جو بھی ہے وہ بریک ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کا بریک اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو ریپیار کر سکتے ہیں جیسے کہ ورننگ کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی ساف ستری سی ہے جلیوی نظر نہیں آرہی اگر یہ جلیوی ہوتی تو پھر مسئلہ خراب تھا پھر ہم اس کو ریوائنڈ کرتے لیکن چونکہ جلیوی نہیں ہے اس لئے اس کو بڑے غور سے دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ ایک جگہ جو ہے نا کہ اس کو مار پڑی تھی ورننگ کو اکثر یہ ہمارے ورننگ کو جو نا مار پڑ جاتی ہے تو یہ اگر میں میں نے کافی غور سے دیکھا تو مجھے یہ سفید سفید نظر آیا یہ علمونیم مارنے گیا اس لئے میں کھوپر نہیں ہے ٹھیک ہے جو یہ ایک اور بھی مسئبت ہے وہ مسئبت بھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اس کو سولڈرنگ کرنا بھی اچھا خاص عذاب کا کام ہوتا ہے اچھا یہ دو تارے آپ اس میں ملی ہوئی تھی آپ اس میں ملی ہوئی تھی لیکن کسی نے اس کو مار رہا ہے تو ضرب پڑھنے سے یہ کٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ آنکھ انٹینیوٹی نہیں مل رہی اب میں اگر اس کو میٹر کو دوبارہ آپ کے سامنے لاؤنا تو امید ہے کہ پھر آپ اس کو سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے جو اور یہ جو مجھے ملا ہے نا یہ بریک یہ صرف بس ٹیسٹ کرنے کی بنیاد پر ملا ہے اور نظر آم نے دیکھنے کی بنیاد پر کہ میں نے اس کو دیکھا ہے ٹیسٹ کرنا نہیں بلکہ دیکھا ہے غور سے دیکھا ہے تو مجھے مل گیا ہے اچھا یہ دو بلک وائرس جو ہے نا ان میں مسئلہ ہے تو بلک وائر کو اٹھاتے ہیں اس طرح سے کسی ایک بلک وائر کو پگڑیے اور میٹر کا دوسرا پروپ جو ہے نا ایک پروپ بلک پہ لگائیے کسی ایک بلک پہ اور اگلا پروپ جو ہے نا ان دونوں پہ کسی ایک کو ٹچ کیجئے جہاں یہ بول پڑے یہ دیکھیں یہاں یہ بول رہا ہے رزسٹنس دے رہا آیا تو دوسری ہاں تو اگر ہم اس کو ملا دیں گے تو یہودنوں بلک کے بیچ کونیکشن آ جائے گا اور یہ ورننگ ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کو رپیئر کرتے ہیں ایک تار کا ٹوڑا لیجئے اور وہ یہاں پہ اس کو بند لیتے ہیں اس طرح سے کر کے اچھا یہ تار جو نا یہ فلیکسیبل وائر ہے میرے پاس جو نا کافی سٹرینڈ سے میں نے بنائی ہے بہت سار سٹرینڈ لے کے نا تار کے پتلے اس سے میں نے بنائی ہے اور تار کی موٹھا ہی جو نا وہ میٹر نہیں کرتی یہ چھوٹے سی جگہ پہ لیکن بہت پتلی بھی نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ پھر فیوز نہ ہو سکے اور بہت موٹی بھی نہیں کہ اس کو سلڈرنگ لگانے میں مصیبت ہو ٹھیک ہے جی اتنی موٹی بھی نہیں اچھا یہ اس طرح کر کے اس کو ہم ٹویسٹ کر لیتے ہیں بڑا رام سے ٹویسٹ کیجئے پھر ایکسس تار جو نا وہ اس کو کارڈ دیں گے بعد میں سلڈرنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے ہم نے اس کو جانٹ لگا دیا ہے اب ہم اس کو سلڈر کریں گے سلڈر کرنے کا بڑا سپیشل طریقہ ہے اس کا ایلومونیم سلڈرنگ کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایلومونیم سلڈرنگ کرنے کے لیے آپ کو سلڈرنگ آرن چاہیے سلڈرنگ وائر چاہیے اور یہ ایک دیکھیں تو یہ تیل ہے موٹر آئیل ہے ٹونٹی فیفٹی کا ٹھیک ہے جی یہ موٹر آئیل جو ہے نا یہ آپ کو چاہیے تھوڑا سا صرف ایک کترہ ٹھیک ہے جی تو اس میں سے ہمیں ایک کترہ نکلتے ہیں اور وہ ہمارے کام آئے گا یوں تھوڑا سا آئیل لیجیے اور آئیل کو جنا اس کے اوپر لگا لیجیے اور ادھر بھی اسی طریقے سے ٹھیک ہے جی اب یہ سلڈرنگ ہوگی نا یہ تیل کے اندر ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے ایلومونیم جو کا جو ٹھانک ہے یہ کوئی بتائے گا نہیں لیکن بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہے اچھا اب جانا گرم ٹھا کوئی کی مدد سے نا اس تیل کے اندر ہی اس کو سلڈر کرنے کی کوشش کریں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تیل کے اندر سلڈرن کریں گے تو یہ سلڈر ہو جائے گا اور تیل کے بغیر سلڈر کریں گے تو یہ سلڈر نہیں ہوگا تو یہ جناب سلڈر ہوگا اگلی سائٹ کو بھی اسی طریقے سے میں سلڈر کر دیتا ہوں تو یہ میں نے سلڈر کر دیا ہے دونوں سرے سلڈر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ المونیوم کی سلڈر نہیں تھی اور جو کہ کافی مشکل کام نظر آتا ہے عام حالات میں اور یہ بڑے آرام سے میں نے اس کو کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب میٹر پکڑتے ہیں دوبارہ اس کی کانٹینیوٹی چیک کرتے ہیں جو کہ ہماری وائر تھی وہ کالی والی جن میں کانٹینیوٹی نہیں تھی اب ہم اس میں دوبارہ کانٹینیوٹی چیک کرتے ہیں جب میٹر کو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اس طرح سے رکھیں تو یہ دو جو بلیک وائرس ہیں ان کی کانٹینیوٹی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں جناب کانٹینیوٹی دے رہے ہیں کچھ ریزسٹنس شو ہوگی تو آپ چیک کیجئے دو سو چونتی سامن کی ریزسٹنس آ رہی ہے یہ ٹھیک ہوگیا ہے تو یہ سولڈر بھی ہوگیا ہے اور ٹھیک بھی ہوگیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو جناب کٹیں گے اس کو ایکسس تاریں جو ہم وہ کٹیں گے یہ والی تاریں اس میں سے کٹ لیں گے جو ایکسس تاریں ہیں اور پھر اس کو انسولیٹ کریں گے انسولیٹ کرنے کیلئے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سلیو لیجئے سلیو کا ایک اتنا سا ٹھکڑا کٹ دیئے اور اس میں اس کو بھر کے لگا لیجئے جس میں تیرے کیسے آپ کر سکتے ہیں تو اس کو لگا لیجئے اور اس کے بعد اس کو جائے نا دوری باندھ کے نا تو اپنی جگہ پر مضبوط کر لیجئے اور اوپر سے اگر کوئی ایک ورن شوہر لگانا چاہے تو شوک سے لگا لیجئے تاکہ یہ اچھے سے انسولیٹ ہو جائے مضبوط ہو جائے تو اب یہ وینڈنگ الحمدللہ ہم نے رپیئر کر دیئے اور یہ لگے گی تو فین چل پڑے گا تو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ دیکھتے رہیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاتا رہوں